سائیفر، نوازش، سازش اور مداخلت کے بعد اب خالی ہونے جا رہی ہے یہ نیب کے عدالتیں ہیں اس لیے کہ اس سارے سائیفر، نوازش، سازش اور مداخلت اس کا نتیجہ تھا گرینڈ این ارو ٹو جو مل گیا ہے میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ایک سو سترہ بڑے مقدمات نیب کے ان کو سامنے رکھ کے جو چونتیس نکاتی این ارو بنایا گیا تھا فیٹف کے دنوں میں اور وہ ہمیں پیش کیا گیا تھا میں اس کمیٹی کا رکن تھا اس میں یہ سارا کچھ شامل تھا جو آج ہوا ہے اس وقت عمران خان نے اور ہم نے وہ دینے سے این ارو انکار کیا تھا تو ایک سو سترہ جو مقدمات ہیں ان کے اندر ایک ہزار دو سو ارب اس کا گپلہ ہے این ارو کی وجہ سے ایک ایک کیس سامنے رکھ کے ایک ایک سیکشن تیار کیا گیا ہے وہ سارے کیسز ختم ہونے والے ہیں اور جب وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ جو ایک ہزار دو سو ارب ہے یہ پیسے آپ نے دینے ہیں اس کے لیے آپ کو تین کام کرنے ہوں گے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ چائے چھوڑ دیں ایک ایسا ملک جس میں شراب کی امپورٹ کے اوپر پابندی نہیں ہے اس میں بچوں کی کینڈی اور ٹافی اور چاکلیٹ اس کے اوپر پابندی ہے تھا کہ اپنی کوکمو بیچی جا سکے اور دوسرا یہ کہ یہ امپورٹٹ گورنمنٹ آنے سے پہلے کہتی تھی کہ ہم اتنے تجربہ کار ہیں کہ آپ کو سستہ کر کے سارا کچھ بتا دیں گے آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ ستاسٹھ روپے لٹر ہم پیٹرول کی قیمت کم کریں گے ساٹھ روپے انہوں نے بڑھا دی ہے اور خبر یہ ہے کہ اگلے سات آٹھ دن میں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہونے جا رہا ہے پھر یہ کہتے تھے کہ چینی کی مصنوعی بران ہے تو اب تو چینی چھوڑ دیں وہ کہتے ہیں ساتھ چائے بھی پینہ بند کر دو وہ صرف یہ کہتے ہیں روٹی کھاؤ گے تو موٹے ہو جاؤ گے ٹافیاں کھایا گروہ کینڈی لینڈ والوں کی جو تیسری بات ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا وفاقی بینک ہے جس کو سارے اختیارات ہیں کہ وہ باقی بینکوں کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے اس بینک کے اندر سے جو ڈالر کی قیمت کہتے تھے ہم آپ کو جو ہی آئیں گے فوراں ڈالر سو روپے بھی لاکے چھوڑیں گے دو سو بارہ تک ڈالر پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی مہنگائی کا ابھی مہنگائی آئی ہے اس کے بعد جو سیکنڈ فیز آ رہا ہے پندرہ دن کے اندر اندر وہ تباہی ہے اس میں دو طبقات سب سے زیادہ متاثر ہوں گے ایک طبقہ وہ ہے جو آپ ہیں ہم ہیں جن کے پاس فکسٹ آمدنیاں تیش ادھا نہیں ہیں جن کو کبھی آمدنی کم ہوتی ہے کبھی آمدنی زیادہ ہوتی ہے زیادہ سے مراد بہت زیادہ نہیں ہو سکتی دوسرا طبقہ وہ ہے جس کے پاس کاروبار نہیں ہے جو دیاری دار ہیں اور تیسرا جو طبقہ اس سے سب سے اوپر میٹھا ہوا طبقہ اس نے جمہوریت کی تعریف ساری بدل دی ہے پہلے کہہ دے تھے لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں کے لیے اب الیٹ کی حکومت الیٹ کے ذریعے الیٹ کے لیے دوسرا طبقہ